السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے دوستو بہت زیادہ اسٹوڈنٹس نے کمیٹس کی ہیں کہ ہمارے 9th 10th 1st year اور 2nd year کی پروموشن پولیسی کا ریزلٹ کب آئے گا تو دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر پورے پاکستان کی جس کے اندر فیڈرل بورڈ سندھ پنجاب کے پی کے بلوچستان آزاد کشمیر سب کا آپ کو بتانے والا ہوں کہ 9th 10th 1st year اور 2nd year کی پروموشن پولیسی کا ریزلٹ آپ کا کب آئے گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانا اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے سکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ اسکولرشپس اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی چلیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ کا 9th 10th 1st year اور 2nd year کی پروموشن پولیسی کا ریزلٹ کب آئے گا دوستو فیڈرل بورڈ نے اوفیشلی اناؤنس کر دیا ہے کہ آپ کا 9th 10th 1st year اور 2nd year کی پروموشن پولیسی کا ریزلٹ کب آئے گا دوستو فیڈرل بورڈ کا کہنا ہے کہ آپ کا 9th 10th class کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا جولائے کے اندر آئے گا لیکن جولائے ابھی تک چل رہا ہے میڈ جولائے ہو چکا ہے لیکن یہ most probability آپ کا 9th 10th class کا فیڈرل بورڈ کی پروموشن پولیسی کا ریزلٹ آپ کا جولائے کے لازٹ ویک میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کا جو 11th اور 12th class کا ریزلٹ ہے فیڈرل بورڈ کا وہ آپ کا اگست کے مہینے میں بورڈ نے اوفیشلی اناؤنس کر دیا ہے کہ آپ کا اگست کے مہینے میں آئے گا لیکن اگست کے دوسرے اور تیسرے ویک کے اندر زیادہ چانسزیں کہ آپ کا 1st year اور 2nd year کا فیڈرل بورڈ کا ریزلٹ آ جائے گا دوستو اس حوالے سے فیڈرل بورڈ نے اپنا قانون میں بنا لیا ہے پروموڈ کا اور فیڈرل بورڈ کے بورڈ آف گورنرس نے یہ قانون بنایا ہے کہ آپ کی جو 9th 10th 1st year اور 2nd year کی جو مارکشیٹ ہوگی جو ٹرانسکرپٹ ہوگی اس کے اوپر لکھا جائے گا کہ پروموٹڈ یعنی بغیر امتیانات کے آپ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کے ایکزیمس نہیں ہوں گے اس طرح سے آپ کی مارکشیٹ ہوگی اس کے لئے اب بات کرتے ہیں دوستو سندھ بورڈ کی دوستو سندھ کی جو 9th 10th 1st year اور 2nd year کے اسٹورنٹس ہیں چاہے جس بورڈ کے ہوں کراچی حدراباد سکھا لارکانہ میر پرخواست ہو دوستو ان کے جو ریزلٹ ہے پروموشن پولیسی کا اس کا ریزلٹ جو ہے وہ تھوڑا لیٹ ہوگا لیٹ اس لیے ہوگا کیونکہ سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی نے کہا ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ قانون بنائیں گے اور قانون ایسا موجود نہیں ہے کہ 9th 10th 1st year 2 2nd year کے اسٹورنٹس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے بخیر ایگزیمز کے تو دوستو سب سے پہلے وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ ہم اسیمبلی سے قانون منظور کروائیں گے اور اثنٹک طریقے سے جو ہے وہ اسٹورنٹس کو پروموٹ کریں گے تو دوستو ابھی تک جو ہے وہ میٹنگز جاری ہیں قانون کے حوالے سے تو ابھی تک جو ہے وہ جولائے کے اندر آپ کا ریزلٹ نہیں آ سکتا لیکن آپ کا یہ قانون اگر جولائے کے اندر بن جاتا ہے اور اسیمبلی سے یہ اپروو ہو جاتا ہے تو آپ کا ج جو ریزلٹ ہے نائنٹھ اور ٹینٹھ کلاس کا وہ آپ کا اگسٹ کے اندر آ سکتا ہے اور آپ کا جو گیاروی اور باروی کلاس کی جو پروموشن پولیسی کا ریزلٹ ہے سندھ بھر کے اندر چاہے جتنے بھی ایڈیوکیشنل بورڈ ہوں ان کا آپ کا سپٹمبر اور اکٹوبر میں آپ کا پروموشن پولیسی کا ریزلٹ آ سکتا ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں پنجاب کی تو دوستو پنجاب کے جو محکمہ کانون نے انہوں نے جو نائنٹھ ٹین فرسٹ یئر اور سیکن� کے سٹوڈنٹس کو پنجاب کے اندر جو پروموٹ کیا گیا تھا اس کے اوپر محکمہ کانون نے اعتراض اٹھایا تھا کہ آپ جو ہے وہ بغیر امتحانات کے نہ ہمارے رولز کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ بغیر امتحانات کے سٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے تو اس تو محکمہ کانون کے اس اعتراض کے بعد جو ہے وہ جو پنجاب کی وزیر تعلیمیں ڈاکٹر مراد راس ان کا کہنا ہے کہ ہم قانون بنائیں گے لیکن ابھی تک قانون جو ہے وہ اس کے اوپر پیشرفت جاری ہے لیکن ابھی تک قانون نہیں بن سکا ہے لیکن یہ قانون جو ہے وہ جلدہ بنائے جائے گا کیونکہ اسٹوڈنٹس کے جو ہیں وہ کالیجز اور یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن کا بھی سلسلہ ہے تو اس حوالے سے جو قانون ہے وہ جلدہ جلد بنائے جائے گا اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے بھی خود کہا کہ ہم جو ہے وہ قانون جلدی بنائیں گے تو ٹینتھ کلاس کا جو پنجاب کا جو ریزلٹ ہے وہ تو آپ کے پیپر چیک ہوں گے اور اسی کی بیس پہ آپ کا ر جائے آپ کا ٹینتھ کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا اکٹوبر کے پہلے ویک کے اندر اور سپٹیمبر کے لاسٹ ویک کے اندر آ جائے گا اس کے علاوہ آپ کا جو نائنتھ کلاس کا جو پروموشن پولیشی کا ریزلٹ ہوگا وہ آپ کا جو ہے وہ اکٹوبر میں ہو سکتا ہے آ جائے اس کے علاوہ آپ کا جو فرسٹیر اور سیکنڈیر کا پنجاب بھر کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا اگسٹ اور سپٹیمبر کے بیچ میں آپ کا آ سکتا ہے لیکن جب یہ قانون بن جائے گا تو اس کے بعد یہ پوسیبل ہے کہ آپ کا ریزلٹ اسی تاریخوں کے اندر آ جائے اس کے لئے وہ بات کرتے ہیں دوستو کے پی کے کی تو دوستو کے پی کے کے جو جتنے بھی ایڈیوکیشنل بورڈ ہیں اور کے پی کے کی جو حکومتیں وزیر تعلیم ہیں انہوں نے بہت دیر کے بعد ہی اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا ہے سب بورڈز نے جب پروموٹ کر دیا تھا سب حکومتوں نے جب پروموٹ کر دیا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ کے پی کے کی حکومت نے بھی پروموٹ کرنے کا اعلان کر دیا تھا لیکن کے پی کے اندر بھی جو ہے وہ قانون پہلے بنایا جائے گا اس کے حوالے سے یہاں ہو سکتا ہے کہ قانون جو ہے وہ خود ہی بورڈز بنا لیں تو وہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کا جلدی ریزلٹ آ جائے لیکن آپ کا جب قانون بنے گا تو اسی کے بعد ہی آپ کا ریزلٹ آ سکتا ہے تو دوستو کے پی کے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو ریزلٹ ہے نائنٹھ اور ٹینٹھ کلاس کا وہ آپ کا اگست اور سپٹمبر میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کا جو فسٹیر اور سیکنڈر کا کپک کے جتنے بھی ایڈیوکیشنل بورڈ ہیں ان کا ریزلٹ آپ کا اکٹوبر یا سپٹمبر میں آپ کا ریزلٹ آ سکتا ہے تو قانون یہ جب بن جاتا ہے تو اسی حوالے سے یہ آپ کا پوسیبل ہے کہ ریزلٹ آپ کا انہی تاریخوں کے اندر آئے اس کے علاوہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو نائنٹھ اور ٹینتھ کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا آئے گا تقریبا بات کرتے ہیں بلوچستان کی تو اسٹو بلوچستان کے اندر بھی پہلے جو ہے وہ بلوچستان کی جتنے بھی ایڈیوکیشنل بورڈ ہیں وہ پہلے قانون بنائیں گے یہاں جو بورڈ سے وہ خود ہی قانون بنائیں گے کہ آپ کو کس طرح سے جو وہ پروموٹ کیا جائے جاہے تاکہ آپ کو آگے جا کے اپنے فیچر کے اندر جو ایڈمیشن آپ لیں جہاں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ پریشانی کے سامنا نہ کرنا پڑے تو اسٹو بلوچستان کے اندر بھی آپ کی جو پروموشن پولیسی کا نائنٹھ اور ٹینتھ کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا اگسٹ اور سپٹیمبر کے اندر چانسز ہیں کہ آپ کا آ جائے لیکن اس کے بعد آپ کا جو فسٹیر اور سیکنڈر کے جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا سپٹیمبر یا اکٹوبر کے اندر آپ کا آ سکتا ہے لیکن جب یہ قانون بن جائے گا تو آپ کا یہ ریزلٹ انہی تاریخوں کے اندر آئے گا لیکن بورڈ خود سے ہی جس طرح سے فیڈرل بورڈ نے اپنا خودی قانون بنایا ہے تو اس حوالے سے اگر بلوچستان کے بورڈ بھی خودی قانون بناتے ہیں تو ان کا ریزلٹ جو ہے وہ جلدی بھی آ سکتا ہے تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں لاسٹ میں ایجے کے یعنی آزاد کشمیر بورڈ کے اسٹورنٹس کے تو اس تو آزاد کشمیر بورڈ کے جو اسٹورنٹس ہیں ان کا جو ریزلٹ ہے وہاں پہ بھی قانون کا بڑا مسئلہ ہے کہ قانون نہیں ہے ایجے کے جو بورڈ ہے اس کے پاس کے بغیر امتیانات کے سٹورنٹس کو پروموٹ کیا جائے تو اس تو آزاد کشمیر کے اندر بھی جو ہے وہ اسیملی سے قانون جو ہے وہ پاس ہوگا اس کے بعد ہی آپ کا ریزلٹ آئے گا لیکن جب آپ کے جو بورڈ ہے وہ خود ہی اگر قانون بناتا ہے جس طرح سے فیڈرل بورڈ نے بنایا ہے تو اس حوالے سے آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ جلدی بھی آ سکتا ہے تو اس تو آپ کا آزاد کشمیر کا جو ریزلٹ ہے نائن تو ٹینت کلاس کا وہ آپ کا اگست اور سپٹمبر کے اندر آ سکتا ہے اس کے لئے آپ کا جو سیکنڈیئر اور فرسٹیئر کا جو ریزلٹ ہے آزاد کشمیر کا وہ آپ کا جو ہے وہ اگر قانون جلدی بن جاتا ہے تو آپ کا جلدی آ جائے گا لیکن اگر قانون لیٹ بنتا ہے تو آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا اگست سے لے کر آپ کا اکٹوبر تک جو ہے وہ ریزلٹ جا سکتا ہے دوستو یہ تاریخیں ہیں ریزلٹ کے حوالے سے ہم نے آپ کو پورے پاکستان کے حوالے سے بتایا آپ کی کمیٹس تھے بہت زیادہ سٹورنٹس کنفیشن کا شکار ہیں اور ان کو جو ہے وہ مختلف چینلز کے اوپر مل رہی ہیں تو اس حوالے سے سٹورنٹس جو ہے وہ بہت پریشان تھے ہمارا ریزلٹ کب آئے گا دوستو یہ جو دیٹس ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں خود سے بتائی ہیں اور انشاءاللہ انہی ڈیٹس کے اوپر جو ہے وہ آپ کا ریزلٹ آ جائے گا لیکن اس کے حوالے سے کوئی مزید نیو اپ ڈیٹس آتی ہیں جو آپ کے پورے پاکستان کے حوالے سے پروموشن پولیسی کا نائنٹھ ٹین فرسٹ ہیر اور سیکنڈر کے ریزلٹ کے حوالے سے اوفیشن نوٹفیکشن آتے ہیں یا جب بھی آپ کا ریزلٹ آتا ہے تو وہ آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتا چل جائے گا اس کے لئے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو کے نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے ریزلٹ کے حوالے سے سپیشل ایکزامز کے حوالے سے پروموشن پولیسی کے حوالے سے تو آپ کمنٹ کریں ہم آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ سب کی جو ہے وہ پریشانی دور ہو سکے اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات